سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اپوزیشن کا ایک رول مسلم ہے اور یقینا اپوزیشن چھوٹی ہو بڑی ہو منتشر ہو متحد ہو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اور یہ تو عام کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کے جو دو پئیے ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن برابر کی ہیں لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاست میں سارا دار و مدار جو ہے کسی اور انداز سے ہوتا ہے ہمارے ہاں اپوزیشن کو جس انداز میں کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں حکومت سے زیادہ دیگر اداروں کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ جنرل پروید مشرف کے دور سے نیپ کا ادارہ بنایا گیا ہے اور نیپ کے اداری کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ جہاں جن کو کہا جائے اس صفوں میں جانے کے لیے اس جگہ بیٹھنے کے لیے ان جماعتوں میں شامل ہونے کے لیے اور جب ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہم رہنما محترمین جو ہے وہ صبح شام گونسلے بدلتے ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے کتنے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں تھے خاف میں چلے گئے اور آج کتنے لوگ ہیں کہ وہاں سے جناب عمرہ خان صاحب کے پہلو میں بیٹے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ نیپ کیا کر رہا ہے نیپ کا مقصد یہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے حافظ صاحب میں نے آپ سے سادہ سو سوال کیا تھا آپ نے اتنی لمبی بات کی جی میں آپ کی بات سنتا ہوں میں نے سادہ سوال کیا تھا شہباز شریف صاحب کب آپ کے ساتھ اے پی سی میں بیٹھیں گے دیکھیں آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑیں گے تو اے پی سی میں بیٹھیں گے اس لیے قسطوار جو معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور یقینا ہمیں گلو بھی ہے شکوہ بھی ہے اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا ہے پھر نومبر کی بات کی گئی جناب بلاول صاحب نے جنوری کی بات کی گئی پھر خال میں انہوں نے سن کا ذکر نہیں کیا تھا اب بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت بھی جو ساری صورتحال ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اپنے اسی جگہ پر کھڑی ہے بلکہ آج ان تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود اب بھی ہماری کوشش یہ ہے متحد ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپیل ہے مسلمی قنون کے خائدین سے خصوصا جناب شعباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے کہ وہ آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اتحاد مولانا صاحب کی ملاقات میں زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی سر اس میں کیا تیہ ہوا کہ آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور اپیل کرنی پڑ رہی ہے ایسا کیا تیہ ہوا مولانا صاحب کا زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے ملاقات میں یا پھر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی آپ اتنے مایوس نظر آ رہے ہیں دیکھیں جیز دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے تو بات کی لیکن اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ مسلم لگنون ہے اور اگر ہم کوئی انہاوس تبدیلی کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کے آئین کے مطابق یا ہم کوئی تحریکی بات کرتے ہیں یا دیگر معاملات کرتے ہیں ان تمام کے حوالے سے اٹھانویں ترمیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں یقیناً اگر ہمارے ساتھ مسلم لگنونگ اور ان کے ہمارے رفقہ ان بورڈ نہیں ہوں گے تو یقیناً سئی لاحاصل ہوگی اس لیے انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب ہم نے ای پی سی بلائی تو اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کام شروع کریں ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا لیکن اس کے بعد دیکھا کہ پیپلس پارٹی پیچھے ہٹ گئی پھر مسلم لگنون پیچھے ہٹ گئی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برپور اندعوے بات کرنی چاہیے سر آپ کا پوائنٹ آگیا میں کامل شہدف صاحبہ کافی دیر سے منتظر ہیں بات کرنے کے لیے میں ان کی طرف جاتا ہوں کامل صاحبہ آپ چھوڑنی رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو آپ لوگ چھوڑیں گے تو وہ اے پی سی میں جائیں گے ان کا گلا تو ٹھیک ہے بسم نایم آنریم بسم نایم آنریم بسم نایم آنریم آپ کو ہسی آرہی ہے بات ہی ہسی ہوئی ہے مجھے نا حافظ صاحب معذرت کے ساتھ جو ریمن ڈیویس کی اور پتہ نہیں مسالیں دیں مجھے تھوڑا شک ہو رہا تھا کہ میرے بھائی کا تھوڑی چیزیں بھول گئیں ہیں تو حافظے کا کچھ پروblem ہے یہی صدر صدر زرداری صاحب تھی ان کی حکومت تھی جب ریمن ڈیویس صاحب اس میں بخاری کے والد صاحب نے کیس لڑا تھا اور اس کے بعد ان کو یہاں سے فارغ کرایا گیا تھا جس کے پروٹیسٹ میں محمود قریشی صاحب نے ریزائن کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے اور یہ صاحب منوانا چاہتے تھے اور اس وقت شریعت کو بھی بیچ میں لے آئے اور وہ دلوانا ہوتا ہے دعیت وغیرہ دلا کے انہوں نے سب نے مل کے اب انہی لوگوں کے ساتھ پہلے ان پر فتوے دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو اب میں کیا کہوں منافقانہ وہ کیا کہتے ہیں روا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے میں کیا کہہ سکتی ہو بات ساری یہ ہے اور یہ جناب بلاول صاحب ابن زرداری ہیں انہی صدر صاحب کے بیٹے ہیں اور انہی مترمہ کے بیٹے ہیں جن پہ ملانا فضل الرحمن صاحب کی اتنے بڑے بڑے فتویں ہیں انہوں نے رہرسل کا آرڈر دے دیا اپنے تمام کارکنان کو رہرسل کریں ہم اس کے بعد تحریک چلائیں گے آپ لوگ تیار ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ان کی خدمت کی تھی پانی بھی پوچھا تھا ڈاکٹرز بھی اویلیبل کیے تھے سردی میں جب بچاروں کا برحال تھا کوئی کھانے کو نہیں پوچھتا تھا تو ہم خدمت پہلے بھی کی تھی اب بھی کر دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے بات ساری یہ ہے بسد احترام میں ان کو یہ بتا دوں بس کر دیں ہیں میرے ہاتھ جڑیں خدا کا واسطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو بدام کرنا بس کر دیں اور اپنی قوم کی انسلٹ کرنی بس کر دیں آپ لوگ سیاست دان ہو کے اپنی بہستی کراتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اب بھی انہوں نے کیا بات کی ہے کہ جی وہ قوتیں لے کر آگئیں پھر آپ اگر یہی سمجھتے ہیں کہ قوتیں لاتی ہیں آپ الیکشنز میں آتے کیوں ہیں آپ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیوں کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جا کے فلوپ قسم کے آپ مظاہرے کیوں کرتے ہیں اس میں کیوں اٹھا کے گئے تھے جھنڈے جس میں وہ سابق پرائم مینسٹر بھی گئے تھے یوسف رضا گلانی صاحب اور ان کی بھی پانڈس لوگ گئے تھے بات ساری یہ کہ جب عوام آپ کو ووٹ نہیں دے رہی ہے آپ اپنے ہلکوں سے ہار گئے ہیں مولانا صاحب اپنے ہلکے میں سے ہار گئے ہیں اور ہر دبا ان کو چیلنج ملتا ہے کہ دوبارہ آکے لڑ لیں اور وزیراعظم عمران خان پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیراعظم ہے جو پانچ ہلکوں سے الیکشن جیت کے آیا ہے تین صوبوں سے اور ایک آپ کی سینٹرل اسلام آباد سے سیٹ جیت کے آئے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کریں گے آپ میں سے ان سب سے پوچھ لیں میں ادھر بیٹھ کے آج ان کو اوپن چیلنج دے رہی ہوں وہ جو بزرگ بیمار جن کے بارے میں فرما رہے ہیں بوڑے شخص کیا کہتے ہیں کینسر سروائیور مسٹر شہباز شریف کو آفر کر رہی ہوں پاکستان کے پانچ ہلکے سیلیکٹ کریں اور آئیں الیکشن لڑیں یا وہ جو ایک سال والے سیاستدان ہیں جو لات مار کے حکومتے گرا رہے ہیں جن کے ابھی لاتوں میں اتنی جان نہیں آئی ابھی تو چلنا سیکھے اس نے بلاول زرداری شاہب بلاول زرداری شاہب لات مار کے گرا رہیتے ہیں کبھی مارچ کرنے چل پڑتے ہیں اپنی اوقات تو انہیں لاہور میں ہی ابھی نظر آگی تھی جو ایک ہفتہ گزار کے گئے ہیں اور کوئی بندہ نہیں پوچھتا جہاں پہ ان کی پارٹی کی پانچ و نمبر پہ آنے کی وجہ سے زمانتے ضبط ہوتی رہی ہیں الیکشنز میں اور جب ان کے چاچو نواز شریف کی حکومت تھی میں اس ٹائم کی بھی بات بتا رہی ہوں ابھی کی تو بحسن کری ایک منٹ آپ نے اے پی سی کا پوچھا نا تو ان کو بلالیں پانچ ہلکے کیا وہ تو اپنے بھی تین ہلکوں میں سے مشکل سے ایک اپنے گھر کی سیٹ مشکل سے جیتے جہاں پہ ان کی بارہ سال سے حکومت ہے جس علاقے میں اور نیچے کی سیٹیں وہ بھی ہار گئے ہیں ٹھیک ہے انہی کی سٹنگ حکومت کے در آئے ہیں اس کے حساب سے تو اگر آپ بھی الیکشن میں اس دفعہ بڑی مسائل کرنا پڑے گا آئندہ انکبنسی ایفیکٹ بلکل ہوتا ہے لوگ کبھی بھی آپ گورنمنٹ میں زیارہ ایفیکٹ تو ہوگا آپ کو دیکھیں میں ڈیموکریسی کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے پوری دنیا کی ڈیموکریسی پڑھی ہے میری ایمفل کی جو ڈیگری ہے گورننس پبلک پولیسی اور انویسٹیگیٹنگ ڈیموکریسی دنیا کا آپ کو ای موڈل اٹھا کے دیکھ لیں ایک واحد پاکستان میں آپ کو مثال مل رہی ہے کہ جہاں کے پی کا سوبہ جو ہے اس نے دوسری دفعہ اسی حکومت پر اپنا ٹرسٹ تاریخ میں فرس ٹائم ہوا ہے اور ہم ان کو سب سے زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو موقع نہیں دیتے اور یہ سارے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ انکمبنسی ایفیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ انکمبنسی ایفیکٹ ہوتا ہے ایون آپ کے سگے ماں باپ آپ کے لیے اتنا کچھ کرے ہوتے ہیں بچے ان سے بھی راضی نہیں ہوتے لیکن ہم نے اپنی پرفارمنس دو ہزار تیس میں لے کے جانی ہے اور جب ہمیں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ پچھلوں کی بات کیوں کرتے ہیں دو ہزار تیس تک چل جائے گی حکومت دیکھیں اللہ مہربانی کرنے والے ہیں یہ سارے پچھلی دفعہ تو سب کٹھے تھے جمہوریت بچانے کے لیے اس دفعہ اکٹھے ہیں وہ جو فیملی لیمیٹڈ جمہوریت جو ان کا برجن تھا وہ بچا رہے تھے جب تک یہ سارے اقتدار میں تھے آج ان کو صرف اور صرف اگر تکلیف ہے تو صرف ایک عمران خان سے ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ اس نے آکے سٹیٹس کوک اور ان کے تمام جو پریکٹسز تھی اس کو آکے چیلنج کی ہے تو عوام جو ہے نا وہ آپ نے ماشاءاللہ اس میڈیم نے میڈیا نے سوشل میڈیا نے لوگوں کو وینس دیئے لوگ سوال کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے